مازور شریعت کی نظر میں کون ہے مطلب یہ ہے کہ شریعت کے اسطلح ہے مازور مازور اس آدمی کو کہتے ہیں یا اس عورت کو کہتے ہیں جو ایک نماز کے پورے وقت میں پاک نہیں رہ سکتے ہوں نظر بھی کہ ان کا وضوح توڑ جاتا ہے مثال کے طور پر کسی کو ناک یعنی نقصیر پھوڑ گئی یعنی ناک میں سے خون آ رہا مسلسل نہیں رک رہا ہو اب اثر کا وقت شروع ہوا اثر کا وقت ختم ہو گیا اس پورے وقت میں وہ ناک کا خون بندی نہیں ہوا اب شریعت کی نظر میں وہ مازور ہے اسی طرح کسی کو پیشاب پر کنٹرول ختم ہو گیا وہ بیماری آ گئی اور خطریں نکلتے رہتے ہوں پورے دو نمازوں کے بیچ کا پورا وقت خطرہ رکھتا ہی نہیں یعنی پاکی کا وقت نہیں مل رہا ہو تو یہ بھی شریعت کی نظر میں مازور ہے اسی طرح کسی کو گیسز کا پرابلم ہو گیا ہے ہمیشہ ریح نکلتے رہتی ہے ہوا نکلتے رہتی ہے وہ اتنا وقت جو ہے نہیں ملتا کہ پاک ہو کر نماز پڑھ سکے وضو کر کے نماز پڑھ سکے اسی طرح کوئی عورت ہے وہ خون جاری ہو خون نہیں رکھتا ہو بیماری کی وجہ سے تو یہ سارے ریزنس ہیں جس کی وجہ سے آدمی جو ہے مازور کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے اور اس کے لئے شریعت میں آسانی رکھی گئی ہے ان لوگوں کے لئے کہ وہ ایک نماز کے لئے ایک وضو بنائیں اور اس وضو سے وہ نماز پڑھ لیں اور اس کے ساتھ جتنی نمازیں چاہے پڑھ لیں اس عذر کی وجہ سے وہ وضو نہیں توٹے گا مثال کے طور پر اثر کا وقت شروع ہوا اور اثر کے لئے وضو بنائیں لیکن خون جاری ہے ابھی ناک سے خون بہرا رکا نہیں لیکن وضو نہیں توٹ رہا اس کا اور اسی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اور بھی نمازیں چاہے تو پڑھ سکتے ہیں قرآن پڑھ سکتے ہیں اسی طرح پیشاب کے خطرے کسی کو نکل رہے ہیں اور اس کے ساتھ اس نے ایک وضو بنایا اور اس وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں اور پیشاب کے خطرے نکلنے سے وہ وضو نہیں توٹے گا کیونکہ وہ معذور کی لسٹ میں آ گیا تو معذور کے لیے یہ اجازت ہے کہ ایک نماز کے لیے ایک وضو بنائے اور اس وقت میں وہ نماز پڑھ لیں اس عذر کے ساتھ اس بیماری کے ساتھ اب اگر یہ بیماری ختم ہو جائے تو یہ جو سہولت ہے شریعت کی وہ اس کے ختم ہو جائے گی اچھا اس کے اندر اور ایک بات یہ ہے کہ اگر دوسرا عذر پیش آ گیا تو وضو توٹ جائے گا یعنی نقص وضو دوسرا پیش آیا تو وضو توٹ جائے گا مثال کے طور پر آپ اس کو ایسا سمجھیں کہ ایک بندے نے مغرب کے لیے وضو بنایا اور اس کو جس ریزن کی وجہ سے اجازت ملی ہے وہ ہے گیسز کی بنیاد پر اب گیسز تو آ رہی تو اس سے وضو نے تو ٹراؤس کا لیکن اس کو پیش آب کا خطرہ نکل گیا تو وضو توٹ جائے گا پھر اس سے دوسرا وضو بنانا پڑے گا مطلب یہ کہ جس ریزن کی بنیاد پر وہ معذر ہوا ہے اس کے علاوہ دوسرا ریزن پیش آیا دوسرا ناقی سے وضو میں سے وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے کوئی دوسری چیز پیش آ گئی تو وضو توٹ جائے گا تو یہ یعنی یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے شریعت کے اندر یہ رکھا ہے کبھی بیماری ایسی آ گئی تو اس کے لیے شریعت میں سہولتیں ہیں اس عذر کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں اس عذر کے ساتھ پاکی حاصل کر سکتے ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں اس کی اور بھی تفصیل دور مختار نماز پڑھ سکتے ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں